لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز، خواجہ عاصف، حمزہ شہباز، علیم خان، آن چودری سمیت دیگر کے انتخابی حلقوں کے نتاج کے خلاف الگ الگ درخواست سے مسرط کر دی درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی تفصیلات لاہور سے عباد الحق کی ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی نے ریحانہ ڈار، آلیہ حمزہ، سلمان اکرم راجہ، علی اجاز بٹر، میا شہزاد فاروق اور زہیر عباس خوکر سمیت سترہ کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا عدالت نے قرار کیا کہ درخواستوں میں بیان کیے گئے تنازات کو اس فارم پر تفصیل سے نہیں سنا جا سکتا اور تمام درخواستیں ناقابل سمات ہونے کی بنیاد پر مسرط کر دی گئی ہیں عدالت خواجہ آصف کی کامیابی کے خلاف ریحانہ ڈار کی درخواست مسرط کرتے ہوئے باور کرایا کہ نتیجہ امیدواروں کی موجودگی یا ادم موجودگی میں ہو اس تنازے کو الیکشن کمیشن نے ہی حل کرنا ہے عدالت نے ہدایت کی کہ اگر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے اٹھایا جاتا ہے تو وہ قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرے عدالت نے مریم نواز کی کامیابی کے خلاف درخواست پر قرار دیا کہ درخواست گزار کا فارم سنتالیس مرتب کرتے وقت ریٹرننگ آفیسر کا موجود ہونا ضروری نہیں تاہم درخواست گزار الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتا ہے عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی انچوہدری کے خلاف درخواست پر فیصلے میں نشان دہی کی کہ اس معاملے پر آئینی درخواست قابل سمات نہیں فارم سنتالیس امیدواروں کی موجودگی میں مرتب ہو یا ان کے بغیر ہو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہے عدالت نے واضح کیا کہ اس معاملے میں سوال حقائق کے جاننے کا ہے اس کو درخواست کے ذریعے نہیں جانتا جا سکتا تحریری فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کا یہی موقف ہے کہ فارم اٹھالیس مرتب کرنے کے پہلے فرقین کو نوٹس کیا جائے عدالت نے ریٹرننگ آفیسر کی تاخیر سے پیش ہونے پر غیر مشروط معافی منظور کر لی